موسیقی 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 اس سے سب جنتا واقف ہے کہ گھوس کہیں نہ کہیں ابھی بھی چلنا ہے اور پہلے اس کی جو سیما تھی وہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ کمی آئی ہے مگر گھوس ابھی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں تو جو چھوٹے موٹے کمچاری ہوا کرتے تھے وہ کچھ وشوت مانگتے تھے کہ آپ کی فائل جلدی سے اوپر بھیج دی جائے گی اور تمام لبھاؤں نے وعدے کر کے کچھ پیسے اٹھے جاتے تھے تو کہیں نہ کہیں اس پیپر لے سوسائٹی کی جو نیرمار ہو رہا ہے اور ای پورٹل کے گھٹھن کے بعد کہیں نہ کہیں اگر دیکھیں تو جو وشوت خوری ہے اس پہ بھی بڑی لاغام لگنے کو دیکھ سکتے ہیں جی ویبھانشو آج ایک تاریخ ہے اور آج مزدور دیوست پی اگر بات کریں سی ایم کے کارکرم کی تو مزدور دیوست سے سمبندت اور کیا کارکرم ہے سی ایم یوگ یادتنات کے جی سکھا آپ کو بتا دے کہ آج انتوازتی مزدور دیوست ہے اور وہیں آپ کو بتائے کہ آج سوبے کے مکھے منتری آج لوگ بھون کے اس کارکرم کے بعد لگ بھگ دو بجے کے قریب مزدوروں کے ساتھ ایک سمواد کارکرم بکھیں گے جس میں کچھ ایسے بھی ان کے لیے جو یوجنائے ہیں ان سے بھی انہیں لاب دیں گے ساتھی ساتھ جو پردیس اور کیندر کی یوجنائے ہیں اس سے بھی ان کو جاگرو کیا جائے کہ آنے والے سمعے میں جو یوجنائے چل لئے ہیں چاہے بات کی جائے پھر مفت راسن کی چاہے مفت آواز کی چاہے بات کی جائے تو جو تمام ایسے آفر ہوتے ہیں چاہے بات کی جائے اجلا یوجنائے یا آس آئیشمان یوجنائے چاہے بات کی جائے ایسرم کارڈ سے جو انہیں کام کی گیرنٹی تھی اور کہیں نہ کہیں گرامیر چھتروں میں جو منویگا ہے اس کے تحت وہ لوگوں کو جاگروک بھی کریں گے اور کارکاریوں کو بھی اس طرح کے نردیش دیئے گئے ہیں کہ منترازتی ملدور دیوست پر ملدور میں بھی جائے رکھتا فیل آئی جی آج جس طرح سے گیارہ بجے یہ کارکرم ہوگا ہے پینشن پورٹل کا شبھارم گیارہ بجے سے ہوگا تو اس کارکرم میں کون گون سے بڑے چہرے شامل رہ سکتے ہیں جی سکھ آپ کو بتا دے کہ اس کارکرم میں مانا یہ جا رہا ہے کہ دو دو ڈپٹی سی ام ہوں گے ساتھی ساتھ آپ کے اکتر پردیش کے ورط منتری سویش کھڑنا ہوں گے ساتھی ایسے تمام جو آلہ افسر ہے جو مکہ منتری کے پورٹوکول کے اندر میں آتے ہیں وہ سب ہی موجود ہوں گے ساتھی آپ کو بتائیں کہ اسے آج کے جو پینشنر ای پینشن کی سبارم کی جا رہی اس میں کچھ پینشنر بھی ہوں گے جن کے سمکش آج ای پینشن پورٹل کی سرگات کی جائے گی اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اب ای پینشن پورٹل کے تحت جو جو پیسے اور جو تمام پینشن کے پیسے آتے تھے ساتھی ساتھ جی ایف پی ایف کے اکترٹ کر کے جو ایک مست پیسے جو پینشنر ہوتا تھا جو ریٹائر کمچاری ہوتا تھا ان کے کھاتے میں آتے تھے تو کئی نہ کئی ای پورٹل سے وہ پیسے مہینوں نہ لگے بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تین دن کے اندر جو لابھارتیوں کا اس کے کھاتے میں آ جائے گا تو کئی نہ کئی دیکھیں تو جو پکویا ہے جو فائل دستاویج تمام جگہیں گھومتی تھی اسے مہاز تین دن میں جو کہا جا رہا ہے تو اس سے کئی نہ کئی جو پینشنر کو ان کے لیے بے حد خوصی کا دن ہے بہت بہت شکریہ ہمیں اسے جنرے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہمیں اسے سمجھتا تھا رکھ کرتے اگلی خبر کا گازیباد میں کورونا سے حالات بگڑنے لگے ہیں جلے میں پشنے چوبیس گھٹے میں کورونا کے پچپن نئے کیس سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی کورونا کے ایکٹیف کیس تین سو ارتس کے پار ہو گئے ہیں وہی راحت کی بات یہ ہے کہ بیتے دن اکیابن مریض کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں بتا دے کہ سب سے زیادہ کورونا کی چپیٹ میں بچے آ رہے ہیں تو کورونا کے معاملے لگتار دیکھنے کو مل رہے ہیں اور گازیاباد کیونکہ یہ دلی اور نوائڈا سے سٹا ہوا ہے اور یہاں پہ کورونا کے معاملے تیزی سے بھی دیکھے جا رہے ہیں اور جس طرح سے کورونا کے معاملے تیزی سے دیکھے جا رہے ہیں ایک بار پھر ڈر کا محول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ جو ریکاوری ریٹ ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تیزی سے لوگ ریکاور بھی کر رہے ہیں اور کافی گمبھی لکشن نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس بار بھی کورونا میں تو جہاں پچپن لوگ سنکرمت پائے گئے ہیں تو وہیں کیا ون لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ایکٹیف کیس کی سنگیہ 338 ہے گازیاباد میں ایک بار پھر کورونا کے سروادھیک ماملے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس خبر پہ ہمارے سے زیادہ بات چیت کے لئے سمدھا تھا پرابیڈ جڑ چکے گازیاباد سے پرابیڈ ڈلی نوائڈا سے سٹھا ہوا گازیاباد ہے اور کیا یہی وجہ ہے جو سب سے زیادہ کورونا کے ماملے یہاں پہ درج کی جاری یوپی میں جی سکھا دیکھئے بتا دوں گازیاباد سمیت انسی آر میں جس طرح سے ماملے میں بڑھوٹری ہو رہی ہے کورونا کے تو خاص طور پہ یہ کافی چنتہ جنک ہے کیونکہ لگاتار ابھی تک جو بچوں کے اسکول میں بچے کورونا پوزیٹیب پائے جا رہے تھے وہیں کہیں نہ کہیں اب بڑوں میں بھی اس کا خطرہ جو ہے بڑھتا نجر آ رہا ہے اگر بات کریں گازیاباد کی تو گازیاباد میں اب تک جو اس سمیح جو کورونا چوبیس گھنٹے کے جو کورونا کیسز آئے ہیں وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گازیاباد میں اس سمیح ایکٹیو جو کیسز ہیں وہ 338 بتا جا رہے ہیں اس سمیح اور جو ابھی جو لوگ ٹھیک ہو کر بدلہ جو گھر گئے ہیں واپس اس میں 51 لوگ ہیں سامل جو کی ابھی تک ٹھیک ہو پائے یہ گازیاباد کا آکڑا ہے ابھی تک اس بار کورونا کے معاملوں میں بچے بھی لگتار چپیٹ میں آتے نظر آ رہے ہیں جتنے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس میں بچوں کے سنکھیا بھی زیادہ تر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا لگتا ہے کیا اس بار جو کورونا کی ویو آئے گی اس کا اثر بچوں پہ زیادہ تر دیکھنے کو ملے گا جی بلکل سکھا دیکھیں بچے ہیں کس طرح سے چھوٹے بچے ہیں جن کی ابھی تک جو ویکسینیشن کی جو ڈوز تھی وہ ابھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے لگتار اور کہیں نہ کہیں جو چکسک ہیں ہاں پر جو بڑے عدھکاری ہیں جو لگتار اس چیز کی مہم بھی چلا رہے ہیں کی لگتار جو لوگ ویکسینیشن ابھی جنہوں نے نہیں کرایا خاص طور پہ وہ لوگ بھی ویکسینیشن کرا لے کیونکہ اس میں عام جنمانس جو ہیں ان کے لیے ہی فائدہ منت بات ہے کیونکہ بہت سے لوگوں میں دکھا گیا ہے جو لوگ گھیڑ میں ابھی تک جو بھیڑ میں نکلتے ہیں ماسک کا پریوگ نہیں کرتے ہیں ہینڈ سینیٹائزر نہیں کرتے اور اس کو لے کر کئی بجار میں بھی کافی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ان چیزوں کو سکتی سے مطلب یہ سب چیزیں کرائی جا رہی ہیں خاص طور پہ اگر گازیباد کی بات کریں تو گازیباد میں کئی ایسی جگہ ہیں جو بھیڑ بار والے علاقے ہیں وہاں پر خاص طور پہ احتیاطن وہاں پر کئی ایسی ٹیم گھٹیت کی گئی ہیں جو لوگوں کو ایویرنس کریں ان کو بتائیں کہ آپ کو ماسک کا پریوگ پھر سے کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں یہ چوتھی لہر کا جو خطرہ برقرار ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا روپ نہ لے لے جو دو ہزار انیس میں ہم نے دیکھا ہے دو ہزار بیس میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے یہاں پر بھی طرح لوپ نہ لے اس کو لے کر جو آدھکاری ہیں خاص طور پہ وہاں پر سچیت کرتے نہ جا رہا ہے جی سکھا جی پرابیل وشی شگیو دوارہ کیا بتایا جا رہا ہے جو یہ نیا ویرینٹ یا پھر جو یہ فورت ویو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ کتنی گمبھیر ہو سکتی ہے اور بچوں پر اس کا کیا اثر رہنے والا ہے کیونکہ بچوں کی جو روگ پرتی رودک چھمتا ہے وہ کافی اچھی بتائی جاتے اس کے باوجود وہ اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں تو کیا ابھی تک کوئی گمبھیر معاملہ دیکھنے کو ملائے وشی شگیو کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں جیلا گازی آباد پر تو گازی آباد کی سیموں سے ہماری بات ہو چکی ہے ایک دو بار نہیں کنچار بار ہوئی یہ بات لیکن وہ خاص طور پر کہہ رہے ہیں ابھی اس طرح کا جو یہ سنکرمن ابھی فیل رہا ہے جو اومکرون بتا رہے ہیں ایسے لکشن آ رہے ہیں لوگوں کے اندر میں جو ابھی ڈرانے کی بات نہیں ہے اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے لوگوں کے اندر میں بھائی پیدا نہ ہو اس طرح سے آویرنس کو لے کر خاص طور پر جو محیم چلا رہے ہیں وہ بھی خاص طور پر کافی دیکھی جا رہی ہے اور بات کریں بچوں کی تو بچوں کی جو یومنیٹی پاور ہے وہ کافی مجبوط مانی جاتی ہے اس کو لے کر تو ان میں جو سنکرمن ہے خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر جو سنکرمن کو اس اومکرون کی خطرے کو لڑنے کے لیے جو ان کے اندر یومنیٹی پاور ہے وہ کافی مجبوط ہے اس کے وجہ سے ان کے اندر کافی جو خطرہ تھا جس طرح سے اسکولوں میں جس طرح سے چھوٹ دے دی گئی تھی سینٹائزر کی پریوگ نہیں ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں جو ڈھیل ایک طرح سے دی گئی تھی اس کو لے کر خاص طور پر جو اب جو کرونا کی سنکرمن مریض نکل لیں یہ کارن بہت مانا جا سکتا ہے جی جو بلکل بہت بہت شکریہ ہم ایسے جنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہم ایسے سمجھا تھا پرمین جوڑے تھے گازی آباد سے تو لگتار کرونا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں گازی آباد سے ایک کیاون مریض کرونا سنکرمن تو ہو چکے ہیں ہونے کے بعد ریکوور کر چکے ہیں گازی آباد میں کرونا کا خطرہ دیکھنے کو مل رہا ہے پچپن لوگ چوبیس گھنٹے میں سنکرمن تو ہوئے ہیں اور کل ایکٹیو کیسوں کے سنکھیہ 338 بتائی جو آ رہی ہے اس وقت گازی آباد میں اگر بات کرے دیش کی تو دیش میں بھی کرونا کے معاملے اب لگتار سامنے آ رہی ہیں اس بلٹن میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار